موسیقی 24 گھنٹے بعد بھی کسانوں کی آواز سنی نہ گئی پولیس اور حکومتی ٹیم سے مزاکرات بلا نتیجہ ختم کسانوں کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مرکزی کوارڈینیٹر ملک زلفے کار آوان کہتے ہیں سو روز تک خاموش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعلا خود آ کر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں کسانوں کا سردی میں ٹھاکر نیاز بیک پر پڑھاؤ بستر کھولے آسمان تلے بچھا لیے ملتان روڈ سے براستہ ٹھاکر نیاز بیک لاہور نہ آئیں کسانوں کا اعتجاج شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کسانوں کو ٹریکٹر ٹرالی روڈ پر ہی پارگ ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا برا حال ریمانڈ ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ اسکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیاب ہو کام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کریں گے حکومت کی کفایت شیاری مہم خطرے میں پڑ گئی لینڈ ریکارڈ آثورٹی نئے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیراعلا پنزاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں میکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے الڈی اے سے مختلف ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت بے سلی کا لباس ناشائشتہ گفتگو دشنام ترازی غیر محذب حرکات سب کچھ بند مایوب اشارے بازی ہوش اڑانے والا رکس فضول گوئی واحیات جگت بازی پر بھی پابندی بے سروپا مقالموں قابل اعتراض حرکات و سکنات کا بھی سخت نوٹس لے لیا محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیاں کو سخت احکامات جاری کر دیئے مانیٹرنگ ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایات فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اداکار امانت چند اور نواز انجم کا محکمہ داخلہ کے ایک ادامات کا خیر مقدم محکمہ داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چانہ بچانہ ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں تیکنے تھوڑا سا اس کو ذرا کینے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں محکمہ داخلہ نے یہ جو اقتعام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس سے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجحان دوبارہ بنے گا محکمہ حمزہ شباز شریف صاحب سے ریکرس کرلوں گا آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھ دیا آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دل ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آج آتا ہے نو اکھیاں ڈیٹھ دیا حمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز کو اسمبلی اجلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈھیل آیان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیراعظم عمران خان نے میٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی ڈی آئی جی آپریشنز محمد بقاس نظیر کی زرستدارہ سیول لائن دویجن کی انٹی کرائم میٹنگ ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ڈی آئی جی آپریشنز چور لٹیروں کے بعد بھتا خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بھتے کی پرشیاں پھینک دیں ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موسو تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین کھلیس اہلکاروں کے ناکے لگ گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 88 اہلکار تائینات اور ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے 872 خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالی پولیس ناکے اور پیٹرولنگ سب ناکام ڈاکووں کو شہر میں پری ہینڈ مل گیا کہنہ کے علاقے میں جولری شاپ میں دن دہارے ڈکیتی مورسائیکل سوارڈا کو لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیارہ شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزہ زار کے علاقے میں بھی چوری کی واردہ چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی مورسائیکل لے گیا سی سی ٹی وی فوٹنج لاہور نیوز کو محصول پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کرپشن کیس میں اہم پیشرف نیب کی ٹیم نے سوسائیٹی کے ایڈمنسٹریٹر غلام مرتضا کو گرفتار کر لیا غلام مرتضا کو ان کی رہائشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا سوسائیٹی کا مالک آمار گلزار پہلے ہی نیب کی حراست میں ہے پاک عرب سوسائیٹی انتظامیاں پر پندرہ سو کی بجائے چوبن سو پلوٹ فروٹ کرنے کا الزام سمنزار رحمان آباد ہاؤزنگ سکیم میں منشا بم کے نو پلوٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلہ میں سے چھے کنال تین مرلہ منشا بم کے نام ٹرانس پر ہوئے تین کنال سات مرلہ منشا بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشا بم نے جوہر ٹاؤن میں انتیس کنال آرازی پر قبضہ کیا محکمہ مال کی ریپورٹ پنجاب حکومت نے دانشکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانشکول میں ایک بچے پر ماہانہ آٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانشکول بند کر کے طلبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طلبہ کو بورڈنگ ملی ہے انہیں چلانا ہی پڑے گا سبائی وزیر تعلیم مرادراز نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جائد آدھیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں ذراعہ آمدن بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹیس دی ایچ اے گل برگ مارڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرا تنگ تین سو لوگوں کو نوٹیسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن مارڈل ٹاؤن جی بلوگ قبرستان میں غیر قانونی ایہاتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل ایہاتوں کو مسمار کر دیا گیا راضی واق بزار کر والی آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے آپریشن مزید تین روز تک جاری رہے گا مشن کلین لاہور شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چھوہتر دکانیں مسمار کر دی باہ گزار کر آئے گئی ارازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازیں بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تب انتظامیاں کہاں تھی ریجسٹریاں ہونے کے باوجود بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند ماہ میں آنا شروع ہو جائیں گے جالدبازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے طویل المدد پالیسیاں بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی اجاز چوہتری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بازگشت صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہٹیل میں آکٹھ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان لیکن بنانا مشکل ہے ترقیاتی اسکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکھا ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں انٹرنیشنل رضاقار ڈے کی مناسبت سے تقریب بی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی میں نمائن کارکردگی دکھانے والے رضاقاروں میں انعامات تقسیم کی یونیورسٹی آف ایٹرنری این اینیمل سائنسز میں سالانہ سپورٹس ڈے نیردہ بازی رسا کشی تیر اندازی بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے وائس چانسلر ڈاکٹر طالت نصیر پاشا نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کود میں بھی طلبہ کے لیے نیاہی ضروری ہیں مرغبانی مہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع میک مائی لائف سٹاک نے پرائیویٹ فارنز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی فیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ عدب پورا کرنے والے فارمرز کو انعامات سے نوازا جائے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر وائل لائف پارکس میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ گھوڑے اور اونٹ کی سواری مختلف کھیل تماشوں کے شور مصوری اور تقریری مقابلوں کا انعاقات بھی کیا گیا پنزاب پرانزک ایجنسی میں خواتین ورکرز کے لیے ایسن اقدام ویمن ڈیویلپمنٹ کی جانب سے ڈے کے سینٹر کا اقتطاق کر دیا گیا صوبائی وزیر آشپا ریاض پتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی اور غیر ملکی ریسلرز بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گرویدہ ریسلرز پولو گراؤن میں سجے وینٹیز گاڑیوں کا میلا دیکھنے جا پہنچے تینی آئرن کا ایک شہری کو اٹھا کر طاقت کا بھی مظاہرہ